نمازکار میں ہوں منوز کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا انوز کا ڈیجٹل چینل ان خبر اتر پردیش کے مکش منتری یوگی عادیت تنات اور سنگ پرمک موہن بھاگورت کے خلاف آپتی جنرک ٹپنیوں کے لے کر دیش دروہ اور مانہنی جیسے مقدمے جھیل رہی والی ووڈ کے مشہور سنگر اور ایک ماتر مہیلا ریپر ہارٹکور ایک بار پھر سے بھی وادوں میں ہیں اس بار ان کے نشانے پہ صدی کے مہنہ ایک امیتہ بچن اور اکشہ کمار سریکھے سیلیبرٹیز ہیں ہارٹکور نے کرش شبدوں کا استعمال کرتے ہوئے بلکہ امیتہ بچن اور اکشہ کمار کے خلاف بھردی گالیوں کا استعمال کرتے ہوئے ہارٹکور نے اپنے سوسل ایکاؤنٹ پہ لکھا ہے کہ جب کانگریس کی سرکار تھی اس وقت سارے سیلیبرٹیز پیٹرول اور ڈیجل کی بڑھتی قیمتوں کو لے کر کافی مکر ہوا کرتے تھے امیتہ بچن تو یہاں تک اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ پہ لکھا کرتے تھے کہ ایسا کلیوگ آئے گا کہ لوگ گاڑی کھری دیں گے پیسے سے اور لون سے پیٹرول آئے گا لیکن امیتہ بچن آخر کیوں چپ ہیں اور یہی حال اکشہ کمار کا ہے چیتن بھگت کا ہے انوپم کھیر کا ہے اور بھی کچھ سیلیبرٹیز کا نام لیا ہے ہارٹکور نے اور کافی کڑے شبدوں کے استعمال کیا ہے بلکہ یوں کہیں کچھ ایسے شبد بھی انہوں نے لکھے ہیں جو کہ سارجانک طور پر جس کو بیان ہی کہا سکتا اس کو بتایا نہیں جا سکتا تو ہارٹکور لگتار ویبادوں میں ہیں کبھی بھارت کی ایک ماتر مہیلہ ریپر ہوا کرتی تھیں کافی پرسدھے لیکن ان دنوں اپنے کاریوں کو لے کر نہیں بلکہ اپنے ویبادت بیانوں کو لے کر وہ چرچہ میں رہ رہی ہیں ساتھی ہارٹکور نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت کے جو بھی سیلیبرٹیز ہیں 90% جو سیلیبرٹیز ہیں وہ سب سے بیکار لوگ ہیں یہ کہا ہے ہارٹکور نے تو ہارٹکور کے اس بیان کے بعد اس طرح کے ٹپنیوں کے بعد ایک بار پھر سے آلوش ناؤں کا دور چلے گا چکے بھی کچھ دن پہلے بامشکل ایک سپتہ پہلے ہی ہارٹکور نے یوگی عادت تنات پہ اور مہن بھاگوت پہ جو ٹپنی کی تھی اس کو لے کر بھارت کے کئی عدالتوں میں ان کا خلاف مقدمہ درج ہوا ہے جس کا انہیں سامنا کرنا ہوگا اور ایک بار پھر سے انہوں نے مطاب بچن اور اکشہ کمار چیتن بھکر جیسے لوگوں کے خلاف جو ٹپنی کی ہے اس بیان کو اور بڑھائے گا اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید ہارٹکور کے خلاف کچھ اور مقدمے دیکھنے کو ملیں تو اس میں آج شیر نہیں ہوگا آپ دیکھتے ہیں ان خبر اور اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمازکا ان خبر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں